موسیقی تصدیق کی ترجمان وزیر علیہ السندھ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو رہا نہیں کیا گیا بلکہ انہیں کہا گیا کہ اپنی زمانت کروانے ورنہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا اور فدوی خود یعنی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے مجھے گرفتار کیا گیا ہے یا رہا کیا گیا ہے اس وقت ایمکیم کا پاکستان ایمکیم کا جس کی سرورائی ڈاکٹر فاروق ستار کرتے ہیں ان کا جلسہ جاری ہے اپنی ظاہر ہے سیاسی قوت دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ اپوزیشن جمعاتے ہیں اور پوری قوم اس پینامہ کیس کے محفوظ شدہ فیصلے کے باہر آنے کے انتظار میں ہیں اور پھر اس کے علاوہ ملک میں سوشل میڈیا پر پابندی کا بھی خطرہ برقرار ہے ہمارے یہ موضوعات ہیں مہمانوں کا تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ اسلامباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر روبینا خالد صاحبہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے ظاہر ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو واقعہ ہوا ان سے بات کریں گے فواد چودری صاحب ترجمان پی ٹی آئی ہمیں ٹیلی فون لائن پر انہوں نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ چور صاحب آپ نے وقت دیا شیخ صلاح الدین صاحب ایمکیم پاکستان کے رکنے قومی اسیملی وہ ہمارے ساتھ ہیں اور تھوڑی دیر میں ہمیں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جان اچھک دائی صاحب جوائن کریں گے گورنر نے کہا کہ جی گرفتار کیا گیا اور پھر ایک سسٹم کے تحت ان کی رہائی عمل میں آئی سٹیک ہولڈرز کے درمیان کوئی کوارڈنیشن ہوئی پھر رہا ہوئے رہا ہوئے یا گرفتار ہوئے یا یہ کوارڈنیشن میکنیزم کیا ہے دیکھیں یہ کل رات سے یہ معاملہ اٹھا ہے اور کافی اس میں جو ہے کنفیوجن رہی کل کیونکہ سارے چینلز بھی اسی پہ فوکس کرتے رہے لیکن بات یہ ہے پراچھا صاحب کہ کچھ کیسز تو ان کے اوپر ہیں اور بہتر یہ ہے کہ اگر فاروق ستار صاحب اپنی بیل بیفور اریسٹ جو قبل از گرفتاری زمانت ہوتی ہے وہ کروالے تو شاید یہ سارے ہنگامے کی ضرورت نہ پڑے اور ابھی بھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کافی چیزوں کے اندر ہے ان سے پچھ کچھ کی ہے یا جو بھی ہے کیس تو وہی بائی سٹیس اگست والا ہے چلے دیکھیں کوئی بھی ہے لیکن ایک چیز جب قانون میں آپ کو ایک لیوریج ہے آپ اپنی بیل کرا سکتے ہیں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ اس طرح کی کنفیوجن سے بچا جائے اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں جو پارٹیزاری بات ہے ایک بہت بڑی پارٹی کے رہنماں ہیں ان کو بھی وہ اس تکلیف سے اور اس جو کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے لیڈر جو ہیں کہ ربطار ہو گئے ہیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے اگر وہ یہ اقدام کر لیں سمپل سی بات ہے اور زمانت ہو بھی جاتی ہے ان کیسے اس کے اندر تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں یہ زمانت کیوں نہیں کروانا چاہتے اور ایڈوائز میرے خیال میں کو کہا بھی کیا ہے کافی دفعہ سے کہ وہ یہ زمانت کروا لیں لیکن آج تک انہوں نے وہ نہ اپیئر ہوئے ہیں تو نیچرلی پھر ایک ہم جب کہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک طرح سے ہے اور وہ تو پھر اس کو فالو بھی کرنا چاہیے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے دیکھیں ہمارے اپنی لیڈرشپ جو ہے گلانی صاحب ایک پرائم منسٹر رہے سکے ہیں اس ملک کے لیکن آج تک وہ جو ہیں وہ ہر تاریخ پر جاتے ہیں ہر تاریخ کے اوپر کراچی میں جاتے ہیں کراچی میں جاتے ہیں اسلام آباد میں جاتے ہیں جہاں جہاں ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ جاتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے ٹھیک ہے قانون کا جو طریقہ کار ہے اس کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے اور اپنی اس جو صفائی ہے اپنی اگر میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں یہ ایمپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ زمانت کیوں نہیں کرواتے ہیں شیخ سلاودین صاحب آپ کی طرف جاؤں گا خود ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بھی کہا کہ مجھے علم نہیں میں گرفتار ہوا یا رہا ہوا لیکن جو بنیادی نکتہ روبینا خالد صاحبہ سینیٹر صاحبہ اٹھا رہی ہیں کہ زمانت کرا لینی چاہیے کیا ہچکچا ہٹ ہے زمانت کیوں نہیں کرواتے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پراجر صاحب تمام جو بھی شرکے ہیں میرا ان کو سبب السلام علیکم براجر صاحب بات یہ ہے کہ کل کا واقعہ آپ نے بھی دیکھا کس طرح وقت قدر ہوا اور اس کے بعد جو ہے ان کو رہا کر دی گیا لیکن اس دوران جو عذیت دی گئی پورے کراچی کے عوام کو اور کس طرح ہم وہاں پر جمع ہوئے سبا تین بے جو ہے ہم نے پیس کانپرنس کی ان کے رہائی کے بعد سب سے پہلے تو یہ ہے کہ روبینا خالد صاحبہ نے جو سمائے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے لیکن ایک بات ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ واقعہ جو بھی ہے جس کے اوپر ان کے پر اتائی آر کٹی بھی ہے اور ہمارے ساتھیوں پر کٹی بھی ہے وہ بائیس اگرس کا واقعہ ہے بائیس اگرس کے بعد تئیس اگرس کو ہم نے ایک فیصلہ کیا ہم نے ایک سٹین لیا کہ جو پاکستان مخالف نعرہ لگائے گیا اس کو ہم نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے ایک ایسا سٹین لیا ہے تئیس کو کہ تئیس کے بعد ہم ایک نئے مرنے میں داخل ہو گئے ایک ہمارا نئے طور پر ایک امکیم پاکستان کی فضا ہو سکتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بائیس میں جو جو لوگ تقاریل سن رہے تھے ان کے اوپر اور جن کے اوپر تاریہ بجانے کے اوپر یا نعرے لگانے کے اوپر مقدمات چلا رہے ہیں وہ بیس لیس ہیں یہ بیسکلی سیاستی مقدمات ہیں اس مقدمات کے اندر تقریباً جتنے ہمارے ساتھی اس وقت ڈیل کے اندر ہیں وہ ادھر ہم حساب لگا رہے ہیں جو زمانت ہو گئے ہیں وہ تقریباً ڈیل عرب روپے ہیں ون پوائنٹ فائل بلین روپیز جو ہمیں دینے پڑھیں گے زمانتوں کے آپ یہ بتائیں کہ ہم اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں اس وقت تو آپ کیا کہتے ہیں آپ پھر کیا سوچتے ہیں کہ یہ کیسز ودراہ کیے جائیں بلکل کوئی پوچھ گچنا ہو جو مقدمات دار جائیں ان کو واپس لیا جائیں دیکھیں بھائی صاحب اس میں یہ میں نے کہا نا سیاسی مقدمات کچھ بیس لیس مقدمات ہیں اس طرح کے کہ یہ پہلے بھی ماضی کے اندر بہت سارے پیپلز پارڈی کے ساتھ بھی ہوا ہے اس پر نواشری بھی ساتھ بھی ہوا ہے کہ وہ کیسز جو ہیں وہ خود ہی ختم کر دیئے گئے لیکن ان کا بیس ہی بہت غلط تھا اسی نکتے پر رہی ہے اسی نکتے پر رہی ہے شیخ صاحب فواد چودری صاحب آپ تو قانوندان بھی ہیں فاروق ستار آج خود بھی کہہ رہے تھے اور ابھی شیخ صلاح الدین صاحب رکنے قومی اسیمبلی ایمکم پاکستان کے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بائیس تئیس والے کیسز ہیں تئیس اگست کو انہوں نے کچھ فیصلے لیے اور یہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھا جائے پولٹیکل سپیس کی بات کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ایمکم پاکستان کا مطالبہ جائد ہے جب انہوں نے الطاف حسین کو ڈیسون کر دیا مرداباد کے نعرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مقدمے کی بات ہے جو ہاں تک یہ تو صحیح ہے کہ یہاں پر مقدمات بنتے ہیں اور ان کا سیاسی استعمال ہوتا ہے ایک غیر سنجیدہ کاروائی تھی جو کل بھی ہوئی اور ہم نے دیکھا ہے کوارڈینیشن سندھ گورنمنٹ میں کبھی بھی نظر نہیں آئی وہ اس کا اظہار ایک دفعہ پھر ہوا ہے رینجرز میں اور جو فرق ہے وہاں کی لوکل پولیس میں وہ پھر نظر آیا ہے سندھ گورنمنٹ جو ہے ہر سال اربحہ روپیہ جو ہے وہ رینجرز کو دے رہی ہے لیکن وہ اپنی پولیس کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے جو ایک روایتی انکومپیٹنس چلی آ رہی ہے وہاں پہ اس کا جو کانٹینیویشن ہے اور وہی کل بھی ظاہر ہوئی ہے لیکن ایک جو بڑی یہ تو ایک اس کا پیکٹیکل پہلو ہے چھوٹا پہلو ہے لیکن بڑی سیاست جو ہے کراچی کی اس میں یقینی طور کے اوپر اب الطاف حسین کے بعد جو متحدہ جیسی پارٹیز ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے اور جو لوگ متحدہ میں ہیں یا پی ایس پی میں ہیں ان کو چاہیے کہ جو پاکستان کی مرکزی دھارے کی پارٹیز ہیں اور طریقے انصاف جیسی پارٹیز ہیں ایون میں یہ کہوں گا کہ پیوز پارٹی اور مسلمی ان کو وہاں پر زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے تاکہ یہ جو لسانی پریادوں پر جمعاتے ہیں یہ ختم ہو اور مرکزی دھارے کی جو پارٹیز ہیں وہ ان کی جگہ لیں کیونکہ یہ جو پارٹی ہے اس کی اپنی بھی کوئی پلٹیکل حیثیت اب نہیں رہی ہے لندن میں جو بوٹ ہے وہ جو تھا وہ خاص اس وقت محول میں بنایا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی حالات کے مطابق اس کو شیپا کیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اب ایک بڑا ویکیوم ہے کراچی کی پولٹکس میں اور وہاں پر فواد صاحب پرسوں چودری نصار علی خان نے کہا کہ ایمکیم لندن کو سیاست کی اجازت نہیں دی جائے گی آپ تو ایمکیم پاکستان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے اور بڑی سیاسی جماعتوں میں آ جائیں میاں نواز شریف ابھی کراچی گئے تھے وہ بھی یہ بات کر رہے تھے خود عمران خان جب پچھلے مہینے گئے وہ بھی یہ بات کر رہے تھے برحال لائن پہ رہیے گا جانا چکزئی صاحب میکنزم کی ایک بات کی اور فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے کراچی کی حد تک اور جس کا ایک برملہ اظہار گزشتہ رات کو ہوا خود گورنر سندھ نے ابھی کہا کہ ایک کوارڈینیشن کے ذریعے ہم نے ڈاکٹر فاروق ستار کو رہا کروایا وہ کون سا میکنزم ہے آپ کی پارٹی کے ہیں گورنر محمد زبیر صاحب کیا کوارڈینیشن کا میکنزم ہے جس کے تحت ڈاکٹر صاحب رہا ہوئے رات کو پہلی زفعہ اس طرح جس طرح سے ڈاکٹر فاروق ستار کو عرسٹ کیا گیا اور پھر رہا کیا گیا اس سے پہلے پھر پاکستان کے لینما سندھ اسیمبلی میں ان کو بھی جس طرح سے عرسٹ کیا گیا اپنی فیملی کے ساتھ ایک بدنام زمانہ پولیس آفیسر کو استعمال کیا گیا آپ بھی استعمال کیا جا رہا ہے دیکھیں سندھ پولیس ایک سیاسی پولیٹسائز پولیس ہو گئی ہے یہ وہی بائیس تائیس سگاست والے کیسے آپ پھر رہو انوار کے سپورت کر دئیے گئے ہیں جو آپ جن کی انہی کی بات کر رہے ہیں جی بالکل میں تو نام لینے مجھے کیا ضرورت پڑی اچھک رہی تو یہ پولیس آفیسر اصل میں سندھ میں ایسے تمام کھراچی میں ایسے تمام اقدامات جو قانون سے بلاتا رہے ہیں ان کو سیمبلائز کر رہے ہیں یہ تو اتنے افیشنٹ ہوتی ان کی پولیس تو جو چھ آزار میں سے چار آزار لوگ کوٹ میں ریلیز ہو گئے تفتیشی کے انویسٹیگیشن پروسیکیوشن کے کمزور کیسز کی وجہ سے وہاں تو ان کی کارکندگی صفر بٹا صفر ہے آپ ان کو کیوں ہیرو بنا رہے ہیں آپ ان کو کیوں وکٹم بنا رہے ہیں آپ کیوں لوگوں کو ایک سیاسی قوت ہے آپ انہوں نے شن کر دیا ہے امکیم لنڈن کو وہ پاکستان کے ساتھ کڑے ہیں اب آپ ان کو ایک 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 پوری اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے آپ کس کو کہہ رہے ہیں صوبائی حکومت کو کہہ رہا ہوں کس کو کہہ رہا ہوں ان کے پولیس کو کہہ رہا ہوں اگر جہاں پہ لوگوں کو پکڑنے کی بات ہے یا سمار کو ہدری کو کہہ رہے ہیں میں بلکل میں بلکل پارٹی کے روئیے کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ کمال کر رہے ہیں ہارٹ کور کرمینل پکڑے ہیں کمال کر رہے ہیں چھ آزار میں سے چھ آزار ریلیز کرنے پڑے رینجرز نے قربانیاں دی ان لوگوں کو مشکل طریقے سے پکڑ لیا ان کی تفتیشی آفستاناں کی وجہ سے وہ ریلیز ہو گئے کیونکہ ان کی پولیس جو ہے وہ ایک سیاسی پولیس مجھے بریک بلکل ہی کوئی مدہ نہیں کہاں سے کوئی ایک میں آپ کی طرف آتا ہوں الف لیلہ کی داستان شروع کر لی ہے انہوں نے میری تو سمجھ سے بلکل گزر گئی نہیں پولیس کی انکومپیٹنس کی بات کریں نہیں پولیس کی انکومپیٹنس اسی نکتے پہ بات کریں ناظرین بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد جاں واپس آئیں گے شیخ صلی اللہ علیہ دین صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ 22 اور 23 اگست کے کیسز راو انوار کے پاس گئے ہیں تو ایم کیم پاکستان کیا سوچ رہی ہے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ روپ روپ دیکھ رہے ہیں لائیو اسلامباد اسٹوڈیو سے بات ہو رہی تھی جو جس جانب اچھگزئی صاحب پولیس کو ویل ایکپ نہیں کیا گیا پولیس کی وہ ٹریننگ نہیں ہے ایفیشنٹ نہیں بنایا گیا انویسٹمنٹ نہیں کی گئی ان کا یہ مطلب تھا کراچی کے حوالے سے دیکھیں بلکل انکومپٹنسی ہے ہوگی میں اس پہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک ایک الگ سبجیکٹ ہے پورے پاکستان کے اندر کچھ ہمارے کمیاں ہیں جو ہم کوشش سب صوبے کر رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی لیکن یہ کیونکہ ایک بلکل مختلف سبجیکٹ تھا جس پہ ہم بات کر رہے تھے کیونکہ آپ نے جو بات کی وہ اس سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے پولیس کے انکومپٹنسی بلکہ بلکہ میں تو کہوں گے پولیس کی کمپٹنس دی تھی کہ وہ کسی کو گرفتار کرنے گئے انکومپٹنس تو تب ہوتے جب کسی کو گرفتار کرنے نہ جاتے تو انکومپٹنسی تو نون پرفارمنس پہ ہوتی ہے لیکن اس قسم کی کمپٹنسی ہمیں سندھ میں نہیں چاہیے جتنی ٹولرینٹ سندھ کی پولیس ہے جس طرح سے وہ اپنے ہمارے جو سیاسی مخالف ہیں صوبے میں جس طرح سے ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں اور جس طرح سے پولیس بھی چلتی ہے تو وہ تو ایک میرے خیال میں ایک رول موڈل ہونا چاہیے ان کی طرح تو نہیں کہ ان کو اگر کوئی پسند نہ ہو تو یہ اوپن فائرنگ کر دیں آپ کے سامنے ہے واقعہ جو انہوں نے موڈل ٹاؤن میں کیا تو اس طرح کی پولیس تو کم از کم سندھ والے نہ افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ رکھیں گے کیونکہ سندھ کی دھرتی جو ہے وہ ہمیشہ سے درس آتی رہی ہے دیتی رہی ہے اتفاق کا اور ٹولرینٹس کا تو یہ اگر سمجھتے ہیں کہ کمپٹنسی یہ ہے کہ آپ بیزتی کریں لوگوں کی اور ان کو جو ہے ٹورشر کا نشانہ بنائے تو وہ ہم نہیں کر سکتے اور نہ کبھی کرنے کے قابل ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ اس کو ہم اتنا پولیٹس سائز کیوں کر رہے ہیں میں نے پہلے ہی جب آپ نے بات شروع کی تو میں نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سٹنگ وزیراعظم زدائی صاحب بھی ابھی تک حالانکہ وہ صدر پاکستان رہ چکے ہیں لیکن سب عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے سب جتنے مقدمات پہ پرزیڈنٹ آف پاکستان وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے رہے وہاں سے اپنی زمانتیں کراتے رہے تو اس میں ایسی کیا برائی ہے ہاں اگر واقعی میں سب غلط مقدمات بن جاتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کار ہوتا ہے ایک جوڈیشن سسٹم ہے آپ کو اس کو فولو کرنا ہے تو پوائنٹ ٹیکن بٹ جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں اور جو فاروق ستار کے خلاف کیسز ہیں بائیس آگست کا کانٹیکٹ وہ ڈیفرنٹ ہے میں آپ کی طرف آنگا شیخ صلاح الدین صاحب ابھی پھر ڈیویلمنٹ ہوئی کہ رو انوار کے پاس کیس بھیج دیئے گئے وہی بائیس اور آگست والے ملیر کو ٹرانسفر ہو گئے ایمکیم اور رو انوار کا ایک خاص ریلیشنشپ ہے ایمکیم پاکستان کیا سوچتی ہے ان کیسز کے ٹرانسفر ہونے کے پراجر صاحب ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی بات کی ہے فواد چودری صاحب نے میرے سمجھ سے بہار ہے کہ یہ قانوندان بھی ہیں اور بڑے اب سینئر رکن بھی ہیں ایک تو تحریک انصاف کے ساتھ ایک سائیکو ہے وہ سائیکو صرف و صرف یہ ہے کہ یہ اپنی پارٹی کو یا ان کے لیڈر جو ہیں وہ رات پر وزیراعظم کا بننے کا خواب دیکھتے رہتے ہیں لیکن ابھی تک ان کو یہ عوام کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے عوام کے منڈیٹ کا اندازہ نہیں ہے انہوں نے آج توہین کی ہے کراچی کے عوام کی توہین کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایم کی ایم کو ختم کر دیا ایم کی ایم کی بلکل پارٹی کو ختم کر کے ان کو سرم کر دیا جائے جنبی پارٹیوں کے اندر یہ ان کو اس بات کے شرم آنی شاہیے ان کے لیڈر نے پہلے بھی یہ بات کی کہ یہاں پر کراچی شہر کو مردہ شہر قرار دیتی تھا یہ مردہ لوگ ہیں جو بیٹھ رہتے ہیں جس کی وجہ سے آج ان کو مسترد کر دیا ہے کراچی نے جب ان کو مسترد کر دیا تو آج یہ پھر وہی باتیں کر رہے ہیں ہم بیٹھ کر کہ یہ جو ہے ایمٹی ایم کو زم ہو جانا چاہیے کسی اور پارٹی کے اندر ایمٹی ایم کی ایک طاقت ہے ایک قوت ہے ایک جدو جہد ہے آج ہم تیتیس واہ یوم تافیز بنا رہے ہیں یہ عوام کا جمعہ غفیر آگر آپ کا کیمرہ دکھا سکتا ہے تو دکھائے کہ کسے عوام ہمارے ساتھ ہیں متحدہ کوئی مومنٹ ایک پولٹیکل پارٹی ہے اور اس نے جو ہے فواد چودری تو شیخ صاحب فواد چودری ایک کونٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے جی جی ایک بات سننے ہم یہاں پہ قومی اسمبلی کے اندر 22 ممبر ہیں سبائی اسمبلی کے اندر 51 ممبر ہیں سینٹ کے اندر 8 ممبر ہیں تو اس بات کا خیال لکھا جائے کہ یہ جو ہے کراچی کے عوام کا منڈیٹ ہے کراچی کے عوام کے منڈیٹ کو اس طرح مسترف کر دینا اور یہ باتیں کرنا یہ بلکل زیب نہیں دیتا ہے جہاں تک آ جائے راو انوار کی بات کا راو انوار نے پہلی بھی جو حرکتیں کی ہیں وہ پورے پاکستان ان کو جانتے ہیں پوری دنیا نے دیکھا ہے جو حرکتیں ان کی ہیں انہوں نے کراچی کے اندر جو سبتہ مافیا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ انہوں نے لینڈ مافیا کے لوگ ہیں انہوں نے کراچی کو تباہ اور بات کیا ہوا ہے اس سے پہلے جس میں یہاں پہ کلنگ سوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہاں پر کہ جتنے معاملات ہوئے ہیں اس میں کس طرح ایکسٹر جوڈیشل کلنگ میں ان کا کردار رہا ہے تو اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب مزید حکومت حکومت پاکستان اور یہاں پر وزی اللہ سن وہ کیا چاہتے ہیں جبکہ وزی اللہ سن نے بھی شیخ صاحب نکتہ آپ کا آ گیا آپ کا نکتہ آ گیا پلیز اسی نکتے پر رہیے فواد چودری صاحب آپ کی طرف جاؤں گا اگر آپ وضاحت کرنا چاہیں آپ نے جو کومنٹ دیا کہ ایم کیم کو لسانیت چھوڑ کے مین سٹیم پارٹیز پر آنا چاہیے وہ اعتراض کر رہے ہیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو منڈیز کی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب نائنٹی پرسنٹ ووٹ جو پڑے کراچی میں وہ تو جالی ٹھپوں کے اوپر تھے اور جو ٹین پرسنٹ ووٹ تھے وہ اتحاب حسین کے ووٹ تھے لہٰذا یہ جو موجودہ ایم این ایز کی لوٹ ہے کراچی سے جو ایم کی ایم کے یہ تو شاید کانسلر بھی نہ بن سکے اگر یہ حنات جن کو وہ نہ ملیں جو دوہزار دیرہ کے دوسری بات جو یہ اپنا حصہ پہ تمائی ہے کہ کراچی کی جو سیاست میں تو کراچی کے لوگوں کو یہ مشورہ دے رہا ہوں اور ایم کی ایم کو بے کے لوگوں کو بیسکلی یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ مین سٹریم پارٹیز میں آئے کیونکہ ان دونوں جو ایم کی ایم کے دھڑے ہیں ان کا کوئی بڑا مستقبل نہیں ہے اور پی ٹی آئی پی بیس پارٹی اور ٹی ایم ایلنگ ایسی بڑی پارٹیز کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ کراچی کی پولٹیکس کو مین سٹریم کریں اور اگر یہ پارٹیز مین سٹریم کراچی کی پولٹیکس کو مین سٹریم میں لانا اس لیے ضروری ہے کہ کراچی پاکستان کی ٹرور ریپیزنٹیشن ہے وہاں پہ ہر پاکستانی وہاں پہ پختون ہے چودری صاحب جو بنیادی بات وہ کر رہے تھے چودری صاحب بنیادی بات وہ کر رہے تھے اور سیاست میں تو عوام کی رائے ہوتی ہے ویل ہوتی ہے اگر کراچی کے عوام ایم کیم پاکستان یا پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہم فورس تو نہیں کر سکتے کسی کو نہیں فورس تو نہیں کر رہے لیکن ایم کی موجودہ جو لیڈرشپ ہے اور ایم کی ایم کی جو دونوں دھڑوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو بیسکلی کانسٹر لیبل کے بھی لوگ نہیں ہے چلیں ساری بحث کا ایک فائدہ تو ہو گیا ہے یہ جو لوگ ہیں ان کو مین سٹریم میں آنا ہوگا کراچی کے لوگوں کو مین سٹریم میں آنا ہوگا ایک فائدہ ہو گیا ہے ساری بحث کا کہ وہ کم از کم انہوں نے خوانچوالری صاحب نے تو یہ بھی مان لیا شکر ہے مان لیا کہ ان کے علاوہ بھی باقی دو مین سٹریم پارٹیاں ہیں نہیں تو یہ تو ار جگہ یہ ایک لیم پر کرتے پھرتے ہیں کہ پاکستان میں صرف ایک ہی پارٹی ہے اور وہ ان کی پارٹی ہے چلیں آج تھوڑا حقیقت پسندانہ جو آپ پنجاب سے باہر نکلیں ضروری ہے پاکستان کے لیے آپ نے بالکل اپنے آپ کو جیتی روڈ پارٹی یہ بنا دیا ہے پی ایم ایلن نے پاس پارٹی نے خود کو سندھی پارٹی بنا دیا ہے یہ پی تی آئی کو پی تی آئی جو ہے اس وقت نیشنل پولٹکس کر رہی ہے اور باقی پارٹیز کو چاہیے پاکستان پولٹکس کر رہی ہے بڑا میرے خیال میں ہوں پری مچور ریمار کر دیتا ہے چکزیس صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بار بار ناظرین بریک کا وقت ہوئے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے ظاہر ہے ملک کے ایشوز ہیں سوشل میڈیا پر پابندی کا خطرہ آ رہا ہے اور پین ایمہ لیگز کا فیصلہ آنے والا ہے درہا اس پہ بات کریں گے سٹے وید اس ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو اسلامبادی سٹوڈیو سے اور اس وقت بھی ایمکیم کا جلسہ ایمکیم پاکستان کا جلسہ کراچی میں جاری ہے ڈاکٹر فاروق ستار کچھ دیر کے بعد خطاب کریں گے اور جس کنفیجن کا جس صورتحال کا جس ڈرامائی صورتحال کی ہم بات کر رہے تھے اس کے بارے میں وہ خود بھی بتائیں گے لیکن آپ پروگرام کو ظاہر ہے آگے بڑھاتے ہیں آپ کی پارٹی پاناما فیصلے کے حوالے سے بڑی اگزائٹی رکھتی ہے چودری اتداد حسن کہہ رہے تھے کہ تاخیر کا شکار ہے عدالت کی مرضی ہوتی ہے فیصلہ محفوظ کریں جب چاہیں سنا دیں کوئی قدغن یا پابندی نہیں ہے دیکھیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عدالت پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن چونکہ اس فیصلے کے اوپر بہت ساری نظریں جمعی ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں اور ایک بڑا اہمیت بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوگا یہ فیصلہ جو بھی آئے گا جس کے حق میں آئے گا جس کے اگینسٹ آئے گا لیکن میں بہر اچھے سب دیکھتی ہوں کہ اس فیصلے کے آنے سے دونوں صورتوں میں چاہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے چاہے وہ مسلم لیگ نواز کے حق میں آتا ہے دونوں صورتوں میں کوئی اچھی ماحول اچھی خبر میں کم از کم نہیں دیکھتی کیونکہ دونوں صورتوں میں آپ کو بھی پتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے مزاج ہے وہ کبھی بھی عدالتی فیصلوں کو اس طریقے سے اس کا اعترام نہیں کرتے جس طرح کہ ہم کرتے ہیں ماضی کی اگر آپ دیکھ لیں ان کی ہسٹری کو اور دوسرا اگر خان صاحب کی مرضی کا نہیں آتا فیصلہ تو خان صاحب کی مزاج کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ بھی میرے خیال میں شاید واپس جو ہے فیصلہ آئے گا ہم تسلیم کریں گے حکومت بھی کہہ رہی ہے جو فیصلہ آئے گا ہم تسلیم کریں گے کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے اللہ کرے میں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ سے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہوگا کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں فیصلہ ان کے حق میں یا نہ حق کے آنے کے صورت میں ان کا اعترام کریں لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کوئی اچھا نہیں دیکھ رہے فواد چوری صاحب سنا ہے جو کاؤز لسٹ آئی ہے اگلے ہفتے اس پاناما کیس کی ہیرنگ کرنے والے بینچ کے دو محزز جج حضرات وہ لاہور میں ہیں اب قانون دان ہے ہمیں درہ سمجھا دیں جب محفوظ شدہ فیصلہ آنا ہوتا ہے تو ججز کا یہاں ہونا کیا ضروری ہے محفوظ شدہ فیصلہ تو ریجسٹر آر آفیس سے جاری ہوگا نہیں اس کی تو سپلیمنٹی لسٹ جاری ہوگی اور ججز جو ہیں وہ کورٹ کرے گے اور اس کے بعد ہی جاری کرتے ہیں یہی ایک روایت ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے عمومی طور کے پر ماں سوائے یہ جو نیچے ایک آتبار شاید ہائی کورٹ میں کسی جج صاحب نے ریجسٹر آر کے ذریعے کروا دیا ہو یا نیچے کروا دیا ہو وہ لیتا بات ہے لیکن یہاں پہ آپ تر پہ پینچ پیٹھتا ہے اور اس کی پہلے سپلیمنٹی لسٹ جو ہے وہ شاری جاری ہوتی ہے فیرنٹلی کو لگ رہا ہے کہ اس ویک تو ججز یہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں اس ویک کے لگ رہا تھا کہ ہو جائے گا بکر سارے ججز تھے بینچ میں یہاں پہ سامابات لیکن وہ نہیں ہو سکا لیکن دیکھ لیتے ہیں لمبا فیضہ ہوگا ظاہر ہے بہت لمبے آرگومنٹس ہوئے ہیں لمبی بگفتگو ہوئی ہے چلیں آخری ہفتہ کچھ وزیر اور انجوائے کر لیں کوئی مستہ یعنی آپ بطور ترجمان پی ٹی آئی آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ اگلے ہفتے بھی نہیں آتا پیپلز پارٹی تو ایکزائٹی شو کر رہی ہے نا بار بار دیکھیں ہم تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کو تو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے سٹ آف مارکٹ جو ہے وہ اس کو نیچے آئی ہے بڑی زیادہ ایک پرائی منیسٹر صاحب جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہیں معاملات کے آنا تو جلدی ہی چاہیے کب ججز اس میں لکھیں اور وہ کریں ہم تو فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اور پوری قوم فیصلے کا انتظار کر رہی ہیں اور آپ مکمل طور پر تسلیم بھی کریں گے سڑکوں پر نہیں جائیں گے دی دی ہم تو بالکل انشاءاللہ اس کو تسلیم کریں گے جو بھی آئے گا جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو تسلیم کریں اچھاکزائی صاحب آپ کی پارٹی آپ کی حکومت ظاہر ہے پارٹی پریزیڈنٹ کے بارے میں فیصلہ آنا ہے ابھی انہوں نے کچھ ریزرویشنز آپ کی جو ماضی ہے مسلم لیگ نون کا اس کے حوالے سے بیان کی فواد چودری صاحب تو مکمل طور پر کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ آئے گا ہم تسلیم کریں گے سڑکوں وڑکوں پہ جانے کا ہمارا آپشن نہیں ہے آپ کی پارٹی کیا سوچتی ہے پہلی بات پر میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی تسلیم کرے گی وہ آج بھی کہہ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ پی آن ریکارڈ کہا ہے کہ پی اے ملنون کا جنازہ نکلے گا یا قانون کا تو اگر آپ اس طریقے سے جیجمنٹ کو دیکھیں گے تو ایکینا اگر پی اے ملنون کے حق میں آیا تو یہ پھر عدالت جو ہے اس کے بارے میں جو بھی الفاظ آئیں گے وہ خان صاحب کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں جس طرح انہوں نے کہا تھا پھر یہی کنٹرڈکشن ہے ہم نے ای سی پی میں دیکھا استثناء کے چھپنے کی جبات آگئی کہ یہ چور اس کے پیچھے چھپتے ہیں لیکن خان صاحب نے وہاں پہ بھی استثناء لے کے کون پہ احسان کیا جی میں سرخرو ہو گیا تو یہ کنٹرڈکشن پی ٹی آئی کا ہے پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ گیلانی صاحب کی طرح یہ جو ہے ایک بائیس ججمنٹ ہو اور کسی بھی کون سا بائیس ججمنٹ گراؤنڈ کی بنیاد پر پرائیمیسر کو گھر بھیجتا ہے ایک منٹ اس نکتے پر یہ میں ذرا شیخ صلاح الدین صاحب کی اپینین لے لوں میں آپ کے پاس آتا ہوں شیخ صاحب آپ کی پارٹی بھی پارلمنٹ کی چوتھی بڑی پارٹی ہے کچھ تو آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی ہوں گی جلے یہ تو مان گئے پراجز صاحب اقضاءت نے بائیس ججمنٹ دی تھی گلاری صاحب کی طلاح میں آتا ہوں میں ذرا شیخ صاحب سے اپینین لے لوں پھر میں آتا ہوں جی شیخ صاحب شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جو ہے فیصلہ آنے والا ہے جو کہ یقیناً پوری قوم کو انتظار ہے لیکن ایک بات میں پہلاتا چلوں کہ یہ ایسا ایشو ہے جو کہ انٹرنیشنل ایشو تھا جس کو ٹیک اپ کیا ہے پاکستان نے اور پاکستان کی عدالتوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اداروں پر اعتماد کرنا چاہیے جس طرح سے ایلیکشن کمیشن اور پاکستان کا فیصلہ پچھلے دنوں آیا جس کو منوان تسلیم کیا گیا اسی طریقے سے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے تو جو دونوں پارٹیز ہیں ان کو پھلکل اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے چاہے وہ اگیس میں ہو چاہے ان کے فیور میں ہو یہ پاکستان کی ایک آنمی کے لیے بہتر ہوگا پاکستان اور بھی ہمارے پاس جو ہے معاملات ہیں جس میں سوئیس بینک کے اندر دو ہنڈیڈ بلینڈ ڈالرز ہیں وہ اگر لے وہ بھی واپس لے کے جائیں وہ لے کے آئیں وہ تمام لوٹی بھی دولت پاکستان سے جو جو لوٹ کے لے کے ہیں شیخ صاحب بارال بارال عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ماننا تو سب کو پڑے گا بہت شکریہ آپ چونکہ جلسے میں شریک ہیں اچھاک زی صاحب آپ بات کمپلیٹ کریں پھر میں ادھر سے جواب لے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ بنکہ مرضی کے مطابق فیصلہ ہو اور یہ ابھی سے انہوں نے فیصلہ ذہن میں بنا رکھا ہے ایک ججمنٹ دے چکے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ پرائم منسٹر اور ان کی فیملی جو ہے گنے گار ہیں لیکن ابھی تک قانون نے کورٹ نے قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور ہماری امید یہ ہے کہ وہ نہ صرف بائزت طریقے سے پرائم منسٹر کورٹ کے فیملی کو ایگزانریٹ کریں گے بلکہ جن لوگوں نے لغو اجزامات لگائے ہیں اور ان کو بھی پنشمنٹ ملے گی ابھی آپ کوئی بائیس اس کی بات کر رہے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے بکول وہ بائیس ججمنٹ تھا میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے خیال میں وہ ایک بائیس ججمنٹ تھا اسے اختراف ہو سکتا ہے انہوں نے چیف جسٹس انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا فیصلے پہ ہم رائے رکھ سکتے ہیں آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے ان کی دوسری رائے ہو سکتی ہے لیکن کیا ایک پیٹرن کے طور پہ آپ اس کو ایک مثال بنا کہ ایک منتخب پرائم منسٹر جن کے بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے ترڈ پارٹی سو کالڈ فورٹ سٹیٹ ایویڈنسز ہیں کی بنیاد پہ آپ ایک پرائم منسٹر کو گلٹی ڈیکلیئر کرنے کی خواہش لیے بیٹھیں دیکھیں یہ تو واقعی واقعی میں ان کی بات پہ بلکل ان کے ساتھ اگری کروں گی کہ گلانی صاحب کے اپنے پر جو الزامات تھے بلکہ الزام تھا اور ان کے پاس جو اس وقت کیس ہے اس میں تو کوئی کمپیریزن ویسے ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ تو ایک کام جو وہ کری نہیں سکتے تھے اس کے ایک نہ کرنے پہ ان کو جو ہے ایک جرم میں ان کو جو ان کے پر یعنی 248 کے انڈر وہ لیٹر نہیں لکھ سکتے تھے لیکن چلے جو بھی تھا لیکن میں آپ کو کہنا یہ چاہتی تھی کہ ہم نے پھر بھی عدالتوں کے فیصلوں کا اعترام کیا اور ان کو ایک غلط ہم سمجھتے ہیں فیصلہ تھا اس کے باوجود ہم نے نیا جو ہے ان ہاؤس چینج ہیا اور پرائم منسٹر کو ریپلیس کیا تو اگر یہ بھی اگر اس پہ جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اگر فیصلہ ان کے خلاف آئے گا تو یہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ ریپلیسمنٹ جس طرح ہم نے سر چھکا کہ غلط فیصلہ بھی قبول کیا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے خلاف فیصلہ آئے گا فواد چودری صاحب میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ فیصلہ قبول نہیں کرنا انہوں نے جو بھی آیا فواد چودری صاحب یہ ایک پرسیپشن ہے جیسے ازاد چودری صاحب بھی کہہ رہے تھے ایک دن درداری صاحب نے بھی کہا آپ کو کیا ویسے لگتا کیا ہے کہ فیصلہ ڈیلیڈ ہے ریزاوڈ ہے آئے گا ظاہر ہے لیکن پیسیمزم ہے یہ فواد چودری کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی منکتا ہو گیا اور ناظرین پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا بہرحال عدالت ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کا فیصلہ کوئی چاہے مانے یا نہ مانے وہ تو آئینی طور پر قدگن ہے ماننا پڑے گا اس لیے بہتر ہے کہ جو بھی عدالت کا فیصلہ آئے پہلے تو اس کو دیکھا جائے اور کیا سارائیاں کرنے کی بجائے عدالتی فیصلے کا ہی انتظار کیا جائے یہی ہمارے ملک کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے ہم سب کے لیے بہتر ہے اپنے مزبان شوکت پر آچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجئے خدا حافظ